law of gravitation جسے newton law of gravitation بھی کہا جاتا جو کہ ایزک نیوٹن نے 1686 میں جی ہے وہ پیش کیا تھا اب اس کی statement کی اصلہ کی چلیں جس کو ہم سمجھتے ہیں اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس اس کائنات کی کوئی سی بھی دو جو objects ہیں چلیں میں یہاں پر دو different objects بناتا ہوں ٹھیک ہے اب ان کے درمیان جو ہے وہ ایک force ایک attractive force جو ہے وہ exist کرتی جس کی magnitude جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے جی وہ gravitational constant times ان دونوں کے masses کے product کے equal ہوتی ہے یعنی چلیں اس object کا mass m1 کر لیتے ہیں اور اس کا mass m2 اور divided by یعنی اس product کو ہم divide کرتے ہیں ان دونوں objects کے center سے distance لے کر یعنی یہاں سے لے کر یہ فرض کریں اس object کا center فرض کریں یہ بنتا اور اس object کا یہ تو ان کے center کے درمیان جو distance ہوگا اس کے square times اس کو کیا کیا جائے گا جی divide کیا جائے گا اب یہ ہے جی سر ایزک نیوٹن کی جو statement کے مطابق جو انہوں نے بات کی تھی اب یہ force اس product of masses سے increase کیوں کرتی ہے یعنی اس کا اگر relation دیکھا جائے اس object کا mass میں m1 کہہ رہا ہوں اور اس کا mass میں m2 کہہ رہا ہوں کیوں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کے directly proportional ان دونوں کے masses کے product کے اور پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو force ہے یہ کم ہو جاتی ہے square times جو ان کے centers کے ترمیان distance ہے یعنی کہ ذرا معمولی سے ان objects کو آپس میں دور کرنے سے یہ force میں خاصا خواہ فرق آتا ہے اور اگدم یہ بہت decrease کرتی ہے یعنی distance کو بڑھانے سے کیا ہوا یہ force decrease میں نے کہا یہ inversely proportional ہے اور پھر اس میں یہ g آخر یہ gravitation جو constant ہے یہ کس طرح سے یعنی اس کی value جو ہے وہ ڈھونڈی گئی وہ ساری باتوں کے اب ہم ذرا جوابات دیکھتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو ہم حصہ سے دیکھتے ہیں کہ آخر نیوٹن کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ ہر دو جو ہمیں پاس is universe کے objects ہیں جن کا کوئی خاص mass ہو یا کوئی بھی mass ہو different mass ہو ان میں یہ force exist کرتی ہے یعنی یہ ہم یوں بات کر سکتے ہیں history کو اگر ہم اٹھائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوٹن جو ہیں ان دنوں ایک search کر رہے تھے اور وہ یہ search کر رہے تھے کہ جو earth ہے وہ sun کے گرد کیوں revolve کرتی یعنی اور جو moon ہے وہ زمین کے گرد کیوں revolve کرتا اور پھر ہمیں وہ جو چاند کا گھٹنا اور بھڑنا وہ جو نظر آتا وہ اس process کو سمجھ رہے تھے تو اسی دوران جو ہے وہ کیا ہوا کہ جس پیرڈ کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک باغ میں تھے جی پیرڈ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور اس پیرڈ سے چلیں اگر یہاں پر ہم کوئی پیرڈ سا بنا دیں ٹھیک ہے تو اس پیرڈ سے کیا ہوئے جو ایپل ہے وہ گراؤنڈ پہ آکے گرا ٹھیک ہے یہاں پر اس ساتھ سے چلیں یہ فرض کریں کہ یہاں سے وہ کھڑے تھے اور یہ ایپل جو ہے وہ ایک ٹری سے ایک ٹری سے یہاں پہ ایک ٹری ہے ٹھیک ہے یہ ایک ٹری تھا بہت بڑا سا اور اس میں سے ایپل جو زمین پہ آکے گرا تو انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ زمین پر ہی کیوں آکے گرا یعنی یہ کوئی force تھی جو کہ اس force نے اس object کو اپنی طرف کھینچا یعنی چونکہ اگر ہم نیوٹن ہی کے سیکنڈ لا کو دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ جو ہمارے پاس ایک force ہوتی ہے جب ایک باڈی پہ ایک نیٹ فورس اپلائے ہوتی ہے تو جس direction میں وہ نیٹ فورس اپلائے ہوتی ہے اسی direction میں جو ہے باڈی ایکسلریٹ کرتی ہے یعنی اس کی جو velocity ہے اس میں time کے حساب سے تقدیلی آتی یعنی میں کہتا ہوں acceleration produce ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جب ایک save زمین پہ گرا تو اس میں ایک acceleration produce ہوئی تو یہاں سے پھر ان کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ واقعی جو force ہے یعنی زمین جو ہے وہ earth جو ہے وہ اس ایپل کے اوپر ایک force لگا رہی ہے ٹھیک ہے جو کہ attractive force ہے اور اس نے اسے اپنی طرف attract کر لیا پھر دوسری بات کہ آخر یعنی یہ force جو ہے چونکہ میں نے اوپر جیسے بات کی love gravitation کے حوالے سے کہ دونوں objects ایک دوسرے کے اوپر یہ force لگا رہے ہوتے ہیں یعنی یہ force pair میں exist کرتی تو پھر اس کا مطلب ایپل بھی زمین کے اوپر ایک force لگا رہا ہے وہی force اتنی ہی amount میں تو پھر زمین ایپل کی طرف کیوں نہیں move کرتی تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں second last ہی مل جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر باڈی کا mass اگر ہم mass بڑھا دیں increase کرتے جائیں تو acceleration decrease کرنے شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایپل کا mass زمین کے مقابلے میں بہت 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 کام ہے ٹھیک ہے اس کا ہوتا ہے وہ جو acceleration produce کرائے گا ایپل زمین میں وہ بہت 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 کام ہوگی ٹھیک ہے اس لیے جو زمین کا mass زیادہ ہے اس لیے جو force ہے ٹھیک ہے جو کہ force اب میں یوں بات کروں گا جو زمین ایپل پر force لگائی وہ magnitude same ہے لیکن ایپل کا mass بہت کم ہے میں یوں اگر ہم کہوں کہ mass ہم کم کرتے جائیں تو اب جو acceleration produce ہوگی وہ جو زمین produce کرے گی وہ بہت زیادہ ہوگی اس لیے ہمیں ایپل کی extraction نظر آتی ہے لیکن زمین کی extraction جو ایپل پروڈیوز کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتی اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے پھر ہمیں نیوٹن جو لاف gravitation ہے اگر ہم اس پہ نیوٹن ثرڈ لاف لائے کر لیں ثرڈ لاف لائے کر لیں تو وہ بھی ہمیں یہاں سے وہ سمجھ آتا ہے کہ action اور reaction یعنی اگر یہ object A B object کے اوپر جو ہے وہ فرس کریں فورس لگا رہا ہے اتنی ہی ٹھیک ہے تو پھر وہی فورس جو ہے B object A object پہ لگا رہا ہے یعنی same ہے action اور reaction جو ہوتی ہے equal in magnitude ہوتے ہیں مگر جو ہے ان کی direction جو ہوتی ہے وہ opposite in یعنی ایک دوسرے کا opposite ہوتی ہے direction جو opposite ہوتے ہیں اس طرح سے پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یعنی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس G ہے بسیکلی اگر اس G کی value کو دیکھا جائے جو کہ بعد میں کیونڈیش جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک chemist انہوں نے apparatus set کیا تھا جو کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے نہیں set کیا تھا کہ یہ value G کی find کریں بسیکلی وہ density of earth معلوم کر رہے تھے جو کہ ان کے co-workers یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں others جو workers ہیں جو کہ انہوں نے تقریبا ان کی وفات کے کوئی ایک سو سال بعد جو ہے وہ یہ G کی value پھر جو ہے وہ صحیح طرح سے اسی apparatus سے جو کہ ونڈیش apparatus اسی سے معلوم کی تھی جو کہ پھر 6.67 into 10 raise to power minus 11 newton meter square per kg square جو ہے وہ معلوم کی گئی لیکن اب یہ جو value ہے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ newton جس فقت انہوں نے یہ لاف gravitation پیش کیا تھا تو وہ اس کے اوپر search کر رہے تھے یعنی لیکن ان کو اس کے لیے کوئی یعنی یہ تھا کہ کوئی ہوتی یہ constant value جو کہ gravitational constant ہے universal constant ہے یعنی چونکہ اگر ہم یوں بات کریں کہ earth جو ہے اور اگر یہ ایک دوسرا object ان کے درمیان ہم کوئی بھی بیچ میں یعنی کوئی بھی material چاہے وہ conductor ہو چاہے وہ insulator یعنی چاہے وہ ایک بہت بڑی دیوار ہم کھینچ دیں یا اگر ہم ان کے درمیان error لے آئیں یہ g کی value اتنی ہی رہتی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطبعہ یہ gravitational constant ہے یہ universal gravitation constant ہے جو کہ کائنات کے ہر دو جو ہمارے پاس objects ہیں جن کا خاص mass ان کے درمیان یہ exist کرتی یہ value ہے جس کو کے بعد میں scientists نے بھی check کیا ہے approximate اس کی value تھوڑا بہت فرق آتا لیکن یہ بات ہمیں سمجھ میں آگی کہ love gravitation جو ہے اس کی statement ہے اور پھر ہم نے newtons کے last کو اس پر apply کر دیکھا تو جو third lab اور second lab سے support کرتے ہیں اور پھر lab gravitation سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ object جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین بھی اس کے اوپر force لگا رہی ہوتی جو کہ ہمیں نظر آتی ہے لیکن اب وہ object زمین پہ کیا force لگا رہا ہے تو وہ بھی نیوٹن third lab سے پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی amount of force لگا رہا رہا ہوتا ہے لیکن جو mass mass of earth یہاں پر اب چونکہ earth کے حالے میں بات کر رہا ہوں تو میں اسے mass of earth کہہ دیتا ہوں اور یہ distance ہے radius of earth چونکہ ہم یہاں سے assume کرتے ہیں کہ زمین کے center سے ہماری body center تک distance ہے وہ proximal radius of earth ہی کے برابر یہ ہم نے اتنا رکھ لیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک ایک اور چھوٹا سا planet بناتا ہوں بہت معمولی چھوٹا سا planet اب اس کے اوپر فرز کریں یہ وہ force ہے جو ارث میرے اوپر اپلائے کر رہی ہے اب ایک ایسا planet بناتا ہوں جس mass اور radius جو ارث کی ریڈیس ہے ریڈیس ہے پہلے اس کے ریڈیس سے کتنا جی یا اگر یہ ارث ہے ارث کے ریڈیس سے یہ half ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اگر میں اس جگہ پر میں ہوں ٹھیک ہے تو یہ فرض کریں ارث تو ارث چلے اتنی فورس لگا رہی وہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے نیوٹن لاو گرابیٹیشن کے مطابق اب یہ ابجیکٹ میں جگتی فورس لگائے گی یہ ہم ایسے نکال سکتے ہیں یہ ایسے لگ دیتا ہوں یہ equal to ہوگا g m1 یعنی یہ mass میرا اور یہ mass of جو small planet ہے یہ فرض کریں زمین سے اس کا mass half اور اس کا radius بھی زمین سے کیا جی half ہے ٹھیک ہے تو d by two کا square ہو جائے گا اب یہ ہم اسے calculate کریں تو یہ ہمارے پاس 2 اور یہ 2 جو ہے 4 ہوگا یعنی اگر میں 4 سے اوپر اور دون دور ملٹیپلائی کروں تو یہ 2 اس 4 کو کینسل کر دے گا 2 آجئے گا 2 g m 1 m یعنی mass of small mass of earth آئے گا ٹھیک ہے یہ mass of earth آئے گا جو کہ small planet earth سے کہا half ہے ٹھیک ہے یہ پہ mass of earth آجئے گا divided by ہم لکھ دیں گے d by 4 یعنی d square by 4 multiply by 4 یہ 4 سے cancel یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہمارے پہ وہ force آ رہی ہے یہ جو کہ gravity میرے پر اثر کر رہی تھی ٹھیک ہے یعنی g f e earth فورس یعنی اس کا مطلب کہ اگر radius کم کر دیں گے اور mass کم کر دیں گے تو object ہے وہ force یعنی centers کے درمیان distance close ہو گیا یہ attractive force یہ increase کر جو کہ earth کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ ہے